ایک شخص حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسہ دے دی ہے مجھے تجارت کرنی ہے بزنس کرنی ہے حضور راکٹر نے کہا نہیں پیسہ نہیں دیں گے جی وہ تو بڑے تاجوں میں مجسم رحمت اور آپ پیسہ دینے ہے بھر تیار نہیں بھر آپ کے اصحاب موجود ہیں کسی سے کہیے دے دے گا کہا نہیں میں تمہیں ایک رقم ایک روپیہ نہیں دوں گا پھر اب وہ حیرت میں بیٹھا ہے آپ نے فرمایا بس میں ایک کام تمہارے لیے کر سکتا ہوں تمہارے لیے ہم ایک کلہاڑی کا انتظام کر سکتے ہیں کلہاڑی جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم رقم لے کے جاؤ اور بازار سے ایک کلہاڑی لا کے اس کے حوالے کر دو میں اس کا کیا کروں گا نہ کھا سکتا ہوں نہ پہن سکتا ہوں اس کا استعمال کیا ہے کہ اس کلہاڑی کو لو جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو واپس لے کے آؤ بیچو اور اس بیچنے کے ذریعے سے جو رقم حاصل ہو اس کو گھر لے کر جانا اور بچوں کو ورس کھلانا سبحان اللہ مانگنے کی بنا پر نہیں بلکہ تم محنت اور پسینہ بہانے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالوگے وہ ابھی تک نہیں متوجہ ہوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بڑی بے دلی کے ساتھ اٹھا گیا جنگل میں جا کے لکڑیاں لے کے اوہ زمانے میں ظاہر ہے ان لکڑیوں کا بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا تھا مثلا آگ جلانے میں بھی استعمال تھا جو آج کے دور میں نہیں ہے تقریبا اوہ زمانے میں بسرورہ بیڈ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا کرسی کے لیے بہت سارے استعمال گھر بنانے میں بھی استعمال ہوتا تھا یہ لے کے گیا آیا اس نے لکڑی بیچی اور پہلے دن اس کو فائدہ ہوا ظاہر ہے کہ بلکل فریم پیسہ مل گیا کچھ لگایا نہیں تو اور پیسہ مل گیا دوسرے دن تیسرے دن ایک مہینہ دو مہینہ ایک دن وہ اس مدینے کا بہترین اور بڑا تاجر بن کے رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا اور اب رسالت ماں نے پوچھا بتاؤ وہ دن جب تم مجھ سے مانگنے آئے تھے وہ دن بہتر تھا یا آج جب تم شہر کے تاجر بن کے آئے ہو وہ دن بہتر ہے اس لیے کہا رسول اللہ آج کا دن یقیناً بہتر ہے کہا اگر میں تمہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسہ دے دیتا کیا نتیجہ ہوتا ایک وقت کھا نہیں ہوتا پھر دوسرے وقت تم مہتاج بیٹھے ہوتے لیکن میرے کلہاڑی کا انتظام کر دینے سے آج تم اس بلندی پر پہنچے ہو اس کے بانہ ہے کہ مانگنا نہیں ہے اسلام کا اصول ہے محنت کرو پسینہ بہاؤ پسینہ تم بہاؤگے پروردگار برکت عطا فرمائے گا یعنی یہی سے یہ بھی پیغام آپ کے ذریعے پہنچ رہا ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ اگر آپ خاندان میں صاحب حیثیت ہیں کوئی مانگنے آئے تو آپ اس کو بزنس بتائیے کام بتائیے اس کو گائٹ کیجئے اس کو طریقہ بتائیے کہ تمہیں کیسے آگے بڑھنا نہیں کہ ایک وقت کھانے کا انظام کر دینا ایک وقت کا کھانے کا انظام کرنا یہ اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے ہسنا تو شام کو پھر باقی رہے گا اگلے دن پھر آئے گا وہی مسئلہ لہٰذا اس کے لیے ایسا سٹ اپ تیار کیا جائے کہ وہ پھر مانگنے کی زلد سے بچ جائے اور پھر اپنی محنت کی کمائی کے بنا پر عزت کے ساتھ زندگی گزارے